بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام ار مجلس کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں عالم باعمل جناہ مرانہ سید فیدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم ایوے بیٹ ٹی وی کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں مجلس علماء شیعہ کے پروگرام سے یہ پروگرام ہمیں جو ہے وہ کرنے دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اس پروگرام کے لیے تو ہر ہفتے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ ہم اس پروگرام کے دھو عصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں ہم مجلس علماء کی کارکردگی اور آئندہ کے پروگرام جو ہیں اس کے مطبق آپ کو بتاتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں کسی اہم شخصیت کے بارے میں ان کے حالات زندگی جو ہے وہ بیان کیا جاتے ہیں تو ابھی ایک اہم جو سیمینار ہوا منچسٹر میں ہفتے اور توار دو دن کا تھا یہ تھا مینٹل ہیلتھ کیر ورکشاپ جس میں کہ جنہوں نے خطاب کیا وہ خاتون کہنے جا سے تشریف رہی تھی اور بھرپور طریقے سے ہم نے یہ داروحادی جو کہ ہمارے عراقی بھائیوں کا سنکر ہے وہاں پہ یہ پروگرام کیا گیا جس میں کافی تعداد میں خواتین بچوں اور مرد حضرات نے اس میں جو ہے شرکت کی اور اس میں جو ہے منکل کیر ہیلتھ کے مطبق جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر کا محول اپنے جہاں کام کرتے ہیں وہاں کا دوستوں کے ساتھ کیسے آپ بیتر طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنا انداز جو ہے بیان کر سکتے ہیں تو یہ ایک بھرپور پروگرام تھا منچسٹر میں اور الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو مستقبل کے پروگرام ہیں اس میں سب سے پہلے تو چار مئی کو مجلس ورمائش یا یورپ کی جرنل کونسل کا اجلاس ہوگا جس میں کہ انشاءاللہ تمام یوکے اور یورپ سے جو ہے میمران جرنل کے کونسل کے وہ تشریف رہیں گے اور دوسرا ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ سات جولائی کو جو ہے وہ بچوں کا امتحان سارے یوکے میں ایک ہی دن لیا جائے گا ٹائم بھی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے ایک بجے سے بے کے تین بجے تک تو ہر سال اس میں ماشاءاللہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو ابھی ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے سال جولائی کو تو ریجسٹریشن بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں شروع ہو جائے گی تو یہ تمام ہمارے جو اسلامیک سینٹر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سینٹروں میں اس اطلاع کو جو ہے عویزہ بھی کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور ریجسٹریشن بھی بچوں کی زیادہ ہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امتحان کے بعد تقریباً ایک یا دو ماہ کے بعد پھر اوارڈ سارمینی پروگرام کیا جاتا ہے ہر سال یہ سعادت ہم منچسٹر والوں کو نصیب ہوتی ہے اور یہاں پہ تمام یوکے سے جن بچوں نے امتحان دیئے ہوتے ہیں ان کو سیکیفکیٹ اور جنہوں نے بہت اچھے نمبروں میں امتحانات پاس کیے ہوتے ہیں ان کو شیرگیں وغیرہ دی جاتی ہیں صدر محترم جنار مرانہ سید عریرزہ رزوی صاحب اور ان کی کابینہ خود تشریف راتے ہیں اس پروگرام کے لیے یہ ماشاءاللہ ہر سال بہت ہی کامیاب پروگرام ہوتا ہے جس میں تین چار سو سے زیادہ بچے اور ان کے والدین جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور دوسرا ایک اہم موضوع جو ہے وہ قل آر ایزید جو ہے آر ایز سعود انہوں نے سینتیس شیعہ مسلمانوں کو جو ہے وہ قطر کیا ہے اور جرم ان کا صرف یہی ہے کہ وہ شیعہ مسلمان ہیں ان میں ایک آرمی دین بھی تھے جو کہ جدہ یونیورسٹی میں انگلیش کے ایک گرفٹ پارکمنٹ تھے ان کو بھی شہید کیا گیا اور ایک پندرہ سال کا آہم بچہ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بارک بھی ابھی نہیں ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے شہید کیا ہے اور بہت ہی آہم انہوں نے اسی لقش قدم پہ اپنی آہ جو آہ یزید اپنے جو کربرا کے میدان میں آہ جو نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم کیے تھے اسی کی یاد انہوں نے پھر تازہ کی ہے اور سب جو یہ شہید ہیں سینتیس افراد سب کے سار کرم کیے گئے ہیں تروار کے ساتھ اور یہ ایک بہت ہی آہم دردناک اور بہت ہی آہ درخلاش واقعہ ہے جس سے کہ تمام آرمی اسلام میں بہت ہی رنج و غم پائے جاتا ہے اور ہم آہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں آگے سعود جو ہے آگے یزید کہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز رہیں انشاءاللہ ان کا بھی جلد ہی جو ہے حساب ہوگا کیونکہ پروردگار کے ہاں جو ظلم کرتا ہے اس کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوتا ہے تو تفصیل کے ساتھ آہ کہ براہ مطالبہ آپ کو آہ ان جو میں نے آہ موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ان کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے اور آج کی جو شخصیت ہے آہ تقریباً آہ دو سال وہ الفxہ پہلے انہوں نے وہاں آ آہ آآ آہ آآ آیتاللہ سیکھ� نمر رحمتاللہ رے کو بھی شہید کیا اسی جرم پہ کر وہ وہاں پہ آ شیعہ مسلمان تھے اور وہ اہل مہد کی تعلیمات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے تو ان کے حالاتِ زندگی انشاءاللہ کہ در بخاری صاحب یاد فرمائیں گے تو میں ملتمیس ہوں جناب بخاری صاحب سے کہ وہ ان موضوعات کے مطابق تفسیر سے آپ کو یو ایو بتائیں جی بہت شکریہ ابو خالی صاحب سلامت رہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ پروگرام المجلس جو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے جمعیرات کے دن سات سے آٹھ بجے تک تو اس میں ہم مجلس علماء شیعہ یورپ کے جو ہوتے ہیں پروگرام آئندہ کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو کچھ پیچھے پروگرام ہوئے ہیں ان کی بھی یاد آنی کراتے ہیں اور چونکہ میرے ذمہ لگا رکھی ہے ذمہ داری سیکرٹری نشو اشاعت کی تو اس لیے ہم جو ہے یہ چونکہ ہر ہفتے آتا ہے پروگرام تو اس لیے ہم جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ پچھلے پچیس سال سے کام کر رہی ہے ہم نے پچھلے سال پچیسویں جو ہے سلور جوبلی دنڈن میں جیہاں تو انیس سترانوے میں یہ مجلس علماء شیعہ یورپ وجود میں آئی ہے اور اب اس کے صدر جو ہیں عجت علیہ السلام المسلمی مولانا سید علی رضا ریزوی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں جس کو مجلس علماء کی جنرل کانسل نے دو تہائی اکثریت سے دوبارہ تین سال کے لیے صدر چنا ہے تو اس طرح سے وہ دو ہزار اکیس تک وہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر رہیں گے انشاءاللہ تو ان کی جو جنرل کانسل ہوتی ہے اس میں جہاں جو یہاں یوکے میں علماء اکرام جو کہ شیعہ اسلامی سینٹروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور یورپ میں جو علماء اکرام ہیں ان کا جو تنظیم ہے شنگن کی علماء شنگن کی ان کا جو وہ بھی مجلس علماء شیعہ یورپ کے ساتھ شامل ہیں اور ان کا نمائندے جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اس میں مجلس علماء شیعہ میں تو مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ ہر جو انا تین مہینے بعد اس کا رسمی جلاس ہوتا ہے تو ابھی جو رسمی جلاس ہو رہا ہے یہ چار مئی کو ہو رہا ہے چار بجے اسلامی سینٹر لندن میں تو وہاں پر انشاءاللہ جنرل کانسل کے افراد تشریف لائیں گے اور اس میں وہ یورپ کے نمائندے جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے تو مجلس علماء جو ہے یہ عوام کی خدمت کرتی ہے اسلامی سینٹرز میں اور پھر یہ ہے کہ جو تبلیغات کے سلسلے میں لوگوں کو علماء کی ضرورت ہے اس سلسلے بھی مدد کرتی ہے ماہ رمضان میں یا ماہ محرم میں اس حوالے سے بھی یہ مدد کرتی ہے اور اس نے بہت سارے پروگرام شروع کر رکھے ہیں اور خصوصی جو توہ جو ہے مجلس علماء یورپ کی وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ زور ہے تو اس سلسلے میں میں ارز کروں کہ مجلس علماء نے سلیبس جو بچوں کے لیے ریلیجیس سلیبس جو ہے مذہبی کتابوں کا وہ سات کتابیں شائع کی ہیں اور ایک قرآنی قائدہ بھی شائع کیا ہوا ہے جو بچے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو اصول اور مخارج اور وہ ان پر مشتمل ہے تو وہ جو ہے قائدہ بڑا ہلفل ہے وہ اردو اور انگریش میں ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سات کتابوں ہیں تو یہ سات کتابیں جو ہیں اکثر شیعہ اسلامی سینٹروں میں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم نے یہ دوزار چودہ سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ بورڈ ہے بقائدہ ایڈوکیشن بورڈ جو کہ امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان بلکل اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے کہ ایک بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں بقائدہ پرچے جو ہیں وہ پرنٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ڈبو مسیل کر کے بھیجا جاتا ہے سینٹروں میں وہاں پر وہ وصول کرتے ہیں ممتحن جو ہوتے ہیں ایکزیمینر پھر وہ امتحان لے کے پھر واپس ان کو بند کر کے تو واپس بھیجتے ہیں پھر وہ ایک باڈی ان کو امتحان کے پرچوں کے دیکھتی ہے نمبرنگ لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریزرٹ بنتا ہے پھر ریزرٹ شیٹے بھیجی جاتی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے سیڈف ٹیک ملتے ہیں تو الحمدللہ تقریباً دو ہزار کے قریب جو ہے بچہ ریزرٹ شن ہو چکا پیچھلے امتحانوں میں تو ابھی یہ جو امتحان ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں سات جولائی کو تو اس کے لیے ہم مئی میں ریزرٹ شن کول دیں گے تو مجلس علماء کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو ریزر کروانا ہے www.mjlis.org.uk تو اس میں یہ ہے کہ سینٹر جہاں جہاں امتحان ہونے یوکے میں وہ سینٹر بنے ہوئے ہیں مثلا جامل منتظر ہے اسی طرح مثلا بیتو قائم ہے بریڈ فورڈ اسی طرح دارہ جعفری ہے لندن اسی طرح سکینہ ٹرسٹ تو وہ ریزرٹ بنی ہے بچہ جہاں پر رہتا ہے جو اس کے نسدیگ جو ہے تو وہ اس سینٹر میں اپنا نام ریجسٹر کرائے اور جس بک کا امتحان دینا ہے وہ بک بتائے اور ایک ٹائم پہ دو کتابوں سے زیادہ امتحان نہیں دے سکتا بچہ اور جہاں کہیں زیادہ بچے ہو وہاں ہم سینٹر بھی بنا سکتے ہیں ہاں اگر کسی جگہ کوئی دس سے پندرہ بچے امتحان دینا چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ جو ان کو دور پڑتا ہے دوسری جگہ سینٹر تو کہیں جی ہمارا سینٹر بنا دیں تو ہم وہاں فرض کرو پہلی کتاب کا امتحان دیا تھا اس سال دوسری کا دے دے اور دو کتابوں کا زیادہ زیادہ امتحان زیادہ دوسری اور تیسری کا اور اس سال ہم ساتوں کتابوں کا امتحان لے رہے ہیں اور جو بچے ساتوں کتابوں کو پاس کر لیں گے ان کے لئے ہم ڈھارہ سال کی عمر میں ہوں تو پھر ان کے لئے ٹیچر ٹریننگ کورس کا بھی بندبست کریں گے انشاءاللہ اور وہ پھر خود بھی پڑھا سکتے ہیں اسلامی سینٹروں میں یہ کتابیں تو یہ ایک جو سلسلہ ہے الحمدللہ بہترین جو شروع ہوا ہوا ہے اور یہ تقریباً چودہ سے لے کر اب یہ انیس کا اور ایک دفعہ وہ سال میں دو مرتبہ بھی امتحان ہو آتا تو تقریباً چھے ماہ امتحان یہ ہونے جا رہا ہے اور کیونکہ کوئی مزید اگر پرنا چاہے تو وندن میں ہمارے پاس حوضہ علمیہ کی صورت ہاں جی وہ تو حوضہ علمیہ وہاں بھی وہ جا سکتے ہیں وہ اس میں بھی جا سکتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا نساب ہے کہ جس کو اگر بچے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہے نا ان کے آقائد پختہ ہو جائیں گے حکام کا ان کو پتا چل جائے گا اور پھر اخلاق اور بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو ان کا علم ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے جانسے میں نہیں آئیں گے نا تو ہمارے ایسے پیرنٹ والدین ہونے کے یہ بنتی ہے کہ جوٹی کہ ان کو بچوں کو تعلیم و تربیہ ہم اس کم بنیادی جو اقائد نظریات ہیں وہ ان کے ٹھیک ہونے چاہیئے جا تو جو ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مئرسل رماش یا یورپ جو ہے یہ جو اپنا کام کر رہی ہے تو اس سلسلے میں ارز کرنا تھا کہ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پروگرام یعنی ہو چکا ہے ابھی تو وہ ہے منٹل ہیلتھ کیئر کا دو روز کی امیاری ورکشاب تھی یہ یہ دارالحادی اسلامیک سینٹر جو ہے اس میں یہ منعقد ہوئی ہے اور اس میں کینیڈا سے وہ پروفیسر بیراک حسین تھی وہ تشریف لائی تھی اور ان کے علاوہ برادر اصلاً توفانی تو یہ برادر تھے اور انہوں نے لیکچر دیئے اور مختلف سیشن ہوئے اس میں پہلا سیشن تو والدن اور بچوں کا تھا یعنی والدین بچوں سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور فیملی تعلقات کے حوالے سے اور فرینڈ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ کیا تو اکو رکھتے ہیں اپنے بچوں سے اور بچوں کے گروپ بنایا تھے گروپ ڈسکشن گروپ کہ وہ اپنے والدین سے ان کو مطلب ہے کیا یعنی ضرورت ہے کہ وہ کیا اکس یعنی توقع رکھتے ہیں کہ والدین ہمارے لی کیا کریں اور کون کون سی چیزیں مثلا والدین ہمارے لی نہیں سنتے یا یہ والدین کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے کس طرح سے بیہیو کریں عمل کریں تو یہ بڑی اچھی ارکشاب سی ڈسکشن ہوئی اس پر تو اس میں پھر مختلف آرہ آئی تو اس پر پھر مزید جو پرویسر لیکچر دینے والے تھے انہوں نے ان کی روشنی میں مزید اس کی وضاحت کی خاص طور پر اس معاشرے میں اس موضوع کی بہت زیادہ شدہ سے ضرورت ہے یہ جو ابن سیمی ناہ کیا ہے اس کی بہت ضرورت ہے اس معاشرے میں تو اس کے بعد پھر یعنی ایک سیشن یہ بھی تھا کہ امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف کے حوالے سے جشن بھی اکھا ہوا تھا چونکہ وہ تھا نا چودہ وین کی شب اور آگے پندرہ وین کا دن تو اس میں برادر حکیمی جو کہ انگلش منوں نے خطاب کیا اور ساتھ وہ امام زمانہ کے حوالے سے قصیدے پڑے اور نشید وغیرہ تو وہ بھی اچھا ایک دلچسپ پروگرام تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا سیشن جو تھا منٹل ہیلتھ کیر کے حوالے سے تو اس میں پھر مختلف مشورے بھی دیئے گئے اور بتایا گیا بعض وجوہات ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے مطلب ہے ذہنی طور پر زیادہ پرشان ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ٹینچن اور سٹریس اور اس کے حوالے سے اور یہ جو چیزیں ان کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پوری وہ فلم اور ویڈیو ہے اس کو کسی موقع پر ہم چلائیں گے تو یہ جو دو روزہ تربیتی کیمپ تھا تو اس میں الحمدللہ مانچس سے بلیک بند سے اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں تو یہ ضروری ہے یہ بھی چیزیں کہ جب آپ لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں تو جہاں آپ دینی تعلیم جو ہے ان کے متعلق بتا رہے ہیں بچوں کے کتابیں شاہ کی ہیں تو پھر مجلس علمہ جو ہے ایسے پروگرام بھی دینا چاہتی ہے کمیونٹی کو جس میں جو ہے نا وہ آپ کی ذہنی جو ہے صلاحیتیں ان کو بھی مزید بہتر کیا جائے اور جو ذہنی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات دے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ورکشاب ہوئی تھی ہیلتھ ویل بینگ تو اس میں وہ جو پروفیسر بیراک حسین ہے اور برادر جو اصلا توفانی صاحب ہیں اور یہ جو جشن ہوا اور اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے مبارک موقع پر کیک بھی کٹا گیا اور اس میں یوت کی بھی تعداد تھی وہاں پر دارالحادی اسلامی سینٹر مانچسٹر میں تو یہ آپ کچھ تصویریں اس کی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ اندہ جو مختلف سنڈی سکول ہیں ہمارے تو ان میں بھی اس قسم کی ورکشاب اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ انگلیش میں تھا سارا پروگرام اور چونکہ ہمارے اسلامی سینٹروں میں زیادہ 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 مطلب ہے وہ مجالس ہوتی ہیں اور مطلب ولادت شہارتی پروگرام اردو میں ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے نا انگلیش میں بھی یہاں کے بچے جو ہے بچوں کو زیادہ کمفرٹیبل فیو کرتے ہیں انگلیش میں اگر ہو تو جی اظہر ہے ان کی زبان میں ہو تو وہ اسی لہجے میں بات ہو تو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے پروگرام جاری ساری رہیں گے تو یہ تھا دو روزہ تربیتی ورکشاب جو ہیلتھ کے بارے میں ہم نے منعقد کی آئی ایسے جو تنظیم ہے اس نے تعاون کیا ہے اور جو دارالسلام حادی سینٹر ہے انہوں نے بھی کافی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو جنہوں جنہوں نے تعاون کیا ہے ہم سب کے شکر گزار ہیں اور سسٹر جو اسما جسنہوں نے یہ پورا آرگنائز کیا اور وہ ہماری مجزور محاج شعبہ خواتین کی جو ورکنگ کمیٹی ہے وہ زرزون کی اس کی وہ روکن ہے اور اس میں ہماری شعبہ خواتین کی وومن کی جو کوارڈینیٹر ہیں محترمہ اندلیب زہرہ بریسٹر ہیں تو وہ بھی وومن کی وہ کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے خطاب کیا اور اسی طرح شرکت کی ہماری بہن جو ہیں بے نظیر محترمہ وہ بھی ورکنگ کمیٹی کی روکن ہیں شعبہ خواتین کی تو انہوں نے شرکت کی اور اس کے علاوہ ہمارے جو برادر سید کیسر باس بخاری صاحب جو کہ امامیہ کے کوارڈینیٹر ہیں ابو زرزون کے ان کی شرکت تھی ہمارے جو میڈیا کے اڈوائزر ہیں ان کی شرکت ہوئی تو یہ پروگرام جو ہے الحمدللہ اپنے حد تک اچھا پروگرام تھا تو ایسے پروگرام انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کرتے رہیں مزید جو ہیں وہ کروائیں اب یہ جو سعودی عرب میں جو بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات جو ہیں جی میں ارز کروں کہ سعودی عرب میں یعنی کل تئیس طریق تھی نا تو سنتیس افرات کے سر کلم کر دیئے گئے اور ان میں تقریب آیت اللہ شیخ باکر نمر جو ہیں ان کو پکڑا گیا تھا وہاں سے اور پھر ان پر جھوٹا مقدمہ چلا کے تو ان کو بھی سزا موت دے دی گئی تھی تو اس وقت بھی چھالیس افرات کو سر کلم کیے گئے تھے ابھی جو ہے سنتیس افرات کے شیعہ مومنین جن کی اکثریت ہے اور وہ زیادہ کتیف کے علاقے سے ہیں ان کو سعودی عرب کی حکومت نے جو ان کے سر کلم کیے ہیں وہ احمد حسن علی یہ بھی کتیف کا علاقہ ہے اور بلدہ جو ہے العوامیہ وہاں کا ہے احمد حسین علی مرادی احمد فیصل حسن آل جابر زہیر الشیخ حسین حسن علی ربی حسین علی جاسم الشیخ حسین قاسم علی شیخ حسین محمد علی مسلم حیدر محمد ابراہیم سالم عبداللہ سعید محمد سعید سلمان امین سلمان طال مسلم سلمان طاہر مسلم سلمان یہ دیکھو یہ کہ خاندن کے لوگ جو ہیں اور اس میں پندرہ سال کا بھی بچہ ہے تو جو بالک بھی نہیں ہوئے اور ایک عالم دین جناب جو عطیہ وہ مولانا جو عطیہ تھے وہ جدہ یونیورسٹی ہے اس کے وہ شعبہ انگلش کے وہ سربراہ تھے جن کو قتل کیا گیا ہے جن کی یہ تصویر جی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تو یعنی اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں اور یمن پر تو ظلم کا نہیں رہا ہے وہ پیش پانچ سال شروع ہو گیا ہے کہ ہزاروں انسانوں کا خون بہا دیا گیا ہے اور یمن میں وہ پورا انفرسٹرکشر ان کا ختم کر دیا گیا ان کا نہ سکول چھوڑے نہ ہسرطال چھوڑے نہ بندرگائیں چھوڑی اور کیا کیا چاہتے ہیں کہ جناب ان کا جو پسند کا حکمران ہے وہ 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 پر حکومت کرے اور عوام جو چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اس کو تو یہ سعودی عرب کے جو ظالمانہ اقدام ہیں تو ہم دعا کرتے خدا وند عالم ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی حکومت سعودی عرب میں قائم کرے جو مسلمانوں کے اور تمام عالم اسلام کے فائدے میں ہو اور یہ حکومت جو تقریبا نوے سال سے قائم ہے یہ جو انیس سو چوبیس پچیس سے وہاں پر یہ حکومت اور کبھی یہ جو ہیں آل رسول کے روزوں پر بلڑرزر پھیر دیتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کے اور امام حسن مجتبع امام جعفر سادق امام حضرت امام زین اللہ عبدین کے روزوں پر انہوں نے بلڑرزر پھیر دیئے اور سب کی قبروں کو انہوں نے مسمار کر دیا اور ایسے ظالم ہیں یہ کہ اپنی حکومت کے دوام کے لیے ہر چیز کو مریمیٹ کر دیتے ہیں اب ان کو صرف شاکر شبے میں یہ کیا چاہتے تھے شیخ باقر نہیں مر رہی اور یہ جو ان وقت پیشتے دو سار پہلے چھالیس آدمیوں کو انہوں نے سزائے موت دی اور ابھی سینتی سفرات کو سر کلم کر دی تو انہوں نے ان کا مطالبہ کہا تھا یہ یہ کہ ہاں الیکشن ہونے چاہیے سعودی عرب میں جمہوریت ہونی چاہیے یہاں پر شخصی آزادی ہونی چاہیے لیکن افسوس کہ ان کو پکڑا گیا اور ان کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا تو یہ تو حکومت ایسی ہے کہ جنہوں نے وہ خوشگی کو ترکی میں سفارد خانے میں قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد دیکھ لیں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کا جو ولی عہد ہے کہ اس کے یہ فارے کارنامے ہیں لیکن چونکہ بڑی طاقتیں ان کے مفادات ہیں انہوں نے ان کو چوسنے ہیں ان سے بینکوں سے پیسے لینے اور تو وہ جناہ وہ کہتے ہیں جی آمینی کے ساتھ کام کریں گے ان کا اصلہ بک رہا ہے اور وہ یمن پر بیت آشا بم آرہے ہیں اور کس طریقے سے جب سے یہ جو حجیم آئی ہے آرے سعود کی اس دور میں شدت بہت زیادہ ہوئی یہ پیلوی کی نسبت تاریخوں کے کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ میسم تمار امام علی کے صحابی تھے تو ایک دن امام علی کے ساتھ وہ جا رہے تھے تو آپ نے خجور کے درخت طرف شارعہ کیا اور کہا کہ تجھے میری محبت میں اس درخت پر تجھے پھانسی دی جائے گی تو اس اس پودے پر علی علی کی محبت میں وہ پھانسی دی جائے تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ بھی جو سعودی عرب کے علاقے کے لوگ ہیں کتیف کے اور یہ تو واقعا وہ اہل بیت کی محبت میں حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ بہت سخت سزائیں ہیں یہاں پر اور کبھی مکان گھرا دیتے ہیں بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر ان کو پکڑتے ہیں قتل کرتے ہیں تو یہ سعودی عرب کے مشرقی صوبہ جو دمام ہے یہ اس کے ایک چھوٹا سے شہر ہے کتیف جس کی عبادی ایک لاکھ اور چھپن ہزار کے قریب ہے تو لگتا ہے کہ ان کا بھی مزاج جو ہے وہ محسم تنمار جیسے ہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے ہیں اور ہم اس اقدام کی پرزور مدمت کرتے ہیں اور مجلس علماء شیعہ یورپ نے سلسلے میں وہ بیانیاں بھی جاری کیے ہیں پریس ریز جاری کیے تو ہم جو ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ ہیں ظالم جو ہیں اس کے خلاف ہیں اور ہم ہر سار جو واقعہ کربلہ کی یاد تازہ کہتے ہیں جی تو ہمیں یہاں پہ وہ عمری طور پہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو وہاں پہ ظلم کیا گیا بچوں کے ساتھ اور شہید کیا گیا اور امام موسیل علیہ السلام کے ساتھیوں کو تو وہ ہمیں یہاں عملی طور پہ وہ ہی سب چیزیں نظر آتی ہیں جی ایسا ہی ہے یہ دیکھو نا وہ شیخ باکر نمر جو ہیں تو وہ ایک شیعہ رہنما تھے اور ان کا کیا قصور تھا وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے علاقے کو حقوق دو کیونکہ تیل تو سارا پیدا ہوتا ہے اسی علاقے میں جہاں سب سے زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے وہ شیعہ علاقہ سعودی عرب میں اور سعودی عرب عبادی دس سے پندرہ فیصد شیعہ مسلمان رہتے ہیں اور صوبے میں شیعوں کی اکثریت تیل وہاں سے نکلتا وہاں کے افراد محرومیوں کا شکار ہیں اور ان پر گاڑیوں کا تفہ اور سونے کی تروار ہیں اور غریب عوام ان پر ترسنی کھایا جاتا ہے اور بذبی ازادی نہیں اور اب جناب سینمے بنانے کی چل رہی بات اور اس کا ٹھیکہ کسی ملک کو دے دیا اب نائٹ کلب کی جازت دے گئی شراب کی جازت دے دی گئی تو ایسے ایسے کام وہ بہودہ کر رہے ہیں تو یہ کس صاحب سے اپنے آپ کو ہرمین شریفین جو ہے اس کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم خادم ہیں تو یہ خادموں کا یہ حال ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے انہوں نے نائٹ کلب کی جازت دے رہے ہیں اور شراب کی جازت دے رہے ہیں اور اس طرح سینموں کی اور یہ سارے جرم تو وہی کر رہے ہیں کہ مذہبی ازادی نہیں ہے اظہار ازادی نہیں ہے اور جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں اور خصوصاً جو شیعہ مسلمان ہیں ان پر بے بہا ظلم ڈائے جا رہا ہے اگر کوئی بات بھی کرتا ہے کہ اس ملک میں کوئی اظہار ازادی ہونا چاہیے وہ سیاسی پر ختم ہو اور لوگ اپنے مرضی سے پارلیمنٹ چھول لیں کوئی بادشاہ سسٹم چل رہا ہے تقریبے نوے سال سے تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جتنا ظلم امیعہ نے عباسیوں نے کیا اس کے باوجود ہماری قوم ماشاء آج بھی ساری دنیا میں موجود ہے اور ظالم جو ہے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تو انشاء آگے سعود کا بھی اسی طرح سے ہوگا کتنا کس ظلم یہ یہ کریں جی ان کو دینا ہوگا ظاہر ہے کہ انہوں نے حکومت بھی لی ہزار انسانوں کو قتل کیا تھا انہوں نے خانہ کعبہ مدینے پر کبضہ کر لیا تھا اس وقت جو ترک حکومت تھی اسمانی دورت اسمانی اس کا جو گورنر تھا تو پھر وہ اس لیے پیچھے اٹھے تھے کہ چونکہ انہوں نے افسوس کی بات ہے کہ یہ دنیا کی تنظیم ہیں ہیومن رائکس ان کو پوچھو کہ بھئی یہ جو لوگ تھے کس جرم میں آپ نے قتل کیا اور سر کلم کیے گئے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے باکر شیخ باکر نمر کی جو سعودی عرب کے ایک مجدیت اور شیعہ عالم دین تھے اور ان کو انہوں نے چونکہ حکومت پر وہ تنقید کرتے تھے اور گرفتار ہوئے پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی ٹانگوں میں گولی ماری گئی اور اس کے بعد پھر ان کو لے جایا گیا اور کتنے عرصے تک وہ اسی طرح جیل میں اس کو رکھا گیا اور وہیں ان پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر ان کو دوزار سولہ میں جو ہے پھانسی بھی کس طرح دیتے سر کلم کرتے ہیں تو بہرحال یہ ظلم ہے جو کہ ظاہر ہے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی بنی ابباس نہیں کچھ سو سال حکومت کی ختم ہو گئی اور اسی طرح باقی بھی حکومتیں بڑی بڑی تھیں چار چار چو سال مغلیات اور کی سب ظاہر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کو حساب دینا پڑے گا تو لہٰذا ہم مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے یہ جو انہوں نے سہنتی سفرات کو بے گناہوں کو مارا ہے قتل کیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اور اس کی حمایت نہ کریں اور چونکہ یمن پر جو پانچ سال سے وہ ہزاروں افراد قتل کر دیئے ہیں تو لہذا ہم جو ہیں وہ پروگرام جو ہیں اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے اس میں کچھ تو تصویریں آپ نے دیکھ لی ہیں اس میں کچھ جو ہیں ہمارے جنرل کانسل کے جلاس کے حوالے کی تصویریں ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دو روزہ ورکشاب کی ہے ہیلتھ اس کے والے سے تصویریں ہیں اور کچھ تصویریں سعودی عرب میں پھانسیاں دی گئی ہیں ان افراد کے بھی کچھ تصویریں ہیں اس میں تو اسی طرح پھر دو روزہ جو تربیتی ورکشاب ہوئی ہے اور اس کی ہم اس میں جو ہے پھر ویڈیو بھی چلوائیں گے تو یہ جنرل کانسل کا اجلاس ہے مجلس علمہ شیعہ یورپ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پچھلا اجلاس ہے پلانہ اجلاس ہے تو ابھی اجلاس ہوگا یہ چار مئی کو اجلاس ہوگا تو انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ مجلس علمہ شیعہ یورپ نے یہ جو ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ یہاں پر لوگوں کی دینی رہنمائی کرنے کے لیے ان کے بچوں کی تعلیم کا سوچنا اور اسی طرح دوسرے جو عمور ہیں جو کہ مذہب سے زیادہ تر related ہیں ان کے حوالے سے مجلس علمہ جو ہے اپنا کام کر رہی ہے تو اس سلسلے میں جو اسلامی سینٹر ہیں ان کو ضرورت ہو رہنمائی کی حلب کی اور چونکہ آئندہ مسائل آئیں گے اسلامی سینٹروں کے حوالے سے بھی کہ ان کی سیفٹی اور ہیلتھ کی بات اور اسی طرح بلڈنگ کے حوالے سے اور پھر کیمرے بلڈنگوں میں لگنے چاہیے اور مطلب ہے کوالیفائیڈ ٹیچر ہوں اور یہ ساری چیزیں آشتہ آشتہ ہوں گی تو اس حوالے سے بھی مسلمہ شیعہ یورپ جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے کیونکہ جیسے کہ مسئول فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے یہ ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم درخواست کرتے ہیں تمام اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے کہ وہ اس ظلم کے خلاف جہاں تک ہو سکے اعتجاج اپنی آواز جو ہے بلند کریں تاکہ آئندہ اس آرے سمدھ جو ہے آرے یزید ان کو کوئی ایسا واقعہ کرنے کی حمد نہ ہو کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً آخری مراخر میں ہے تو ایک تو ان شہداء کے لیے خصوصی دعا اور فاتحہ فرما دے اللہ مصال محمد محمد وعجل فرج بسم العظیم العظم العز لجل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا مکل والقلو والبصار یا مدبر اللیل والنہار یا محب الحول وال احوال حول حال نا الہ احسن ال حال پروردیگار تمام جتنے بھی ہمارے مرہومین ہیں اور خصوصاً یہ جو شہداء اور خاص کر سعودی عرب میں جن کو سزا دی گئی ہے اور ان کو بے جرم قتل کیا گیا میرے اللہ ان کو شہدائی کرب الگ ساتھ محشور فرما اہل بیٹی کو ترکی انایت فرما مجلسل و معاشیہ یورپ کو مزید توفیقات انایت فرما پروردیگار ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما اللہ مصول محمد وعالمہ ناظرین اگرے پروگرام تک قیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ